لیکن محمد بن زید النہ یعنی آپ کو کون سا پیٹ میں درد ہوا کیا ضرورت تھی دینے کہ آپ کو زمین ارے اگر آپ وہی ستائیس اکر زمین بیچ کر آپ غزہ پٹی میں مسلمانوں کی مدد کرتے تو وہاں پر کم سے کم گھر مل جاتا ہوں ان مسلمانوں کو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا ادھر ستائیس اکر زمین ستائیس عرب ڈالر کی ہوگی ایک بھی روپے دریائے نیل مصر میں ہیں غزہ پٹی میں بچے پیاسے تڑپ پر مر جا رہے ہیں دولت کمبار یو اے ایہ میں ہیں غزہ پٹی میں ایک روپے نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کے پاس فلسطینی مسلمانوں کے پاس کون ظالم ہے یہ ظالم اسرائیل نہیں ہے ظالم ہمارے قوم کے لوگ ہیں لیکن ہم نے کہا وقت بتائے گا نو سو قرار روپے خرچ کر کے موڈی جی نے بڑی بڑا سا مندر بنایا ہے اور ابھی اس کی شروعات کر کے آئے اس مندر کی بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا اور ہم کہتے ہیں کہ موڈی یوگی ظالم ہے یوگی موڈی ظالم نہیں ہم اور آپ ظالم ہیں آپ کی شریعت کو بدلنے کی میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں دنیا والو ہمارے قرآن سے بہتر شریعت تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے نبی سے بہتر کوئی نبی دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف مسلمان کے لئے نے کائنات کے تمام انسانوں کی کامیابی کے لئے بھیجا تھا اور اللہ نے قرآن کریم بیان جو اتھارا ہے تئیس سال کی قلیل مدت میں اس دنیا کے اندر یہ تمام انسانوں کی کامیابی کے لئے ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن و حدل لناس مسلمان و آج آپ کی شریعت بدلی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار مسلمان ہے مسلمان غلط طریقے پر بیویوں کو طلاق دیتا ہے مسلمان شراب پیتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے مسلمان چھوڑی کرتا ہے مسلمان چغل خوری کرتا ہے مسلمان تجسس کرتا ہے مسلمان ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں ان کی مخالفت قرآن نے کی ہے جب آپ قرآن کے خلاف جاؤگے تو اللہ تبارک و تعالی بم برسائے گا جیسا غزہ پٹی میں بم برسایا جا رہا ہے تقریباً پچ پن ہزار ٹن بارود بم کی شکل میں برسایا گیا اور پھر وہاں پچ پانچ پچاس ہزار پچاس ہزار مسلمانوں کو دفن کر دیا گیا ہے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے تقریباً پندرہ ہزار بچے جن کی عمر ایک سال سے لے کر پانچ سال تک ہے ان معصوم بچوں کو زندہ شہید کر دیا گیا ہے ان بچوں کے سروں کے اوپر چھت گر جاتا ہے جہاں ہسپیٹل میں علاج ہوتا ہے وہاں پر جناب بم برسا دیا جاتا ہے کس پر ہم امیت کرے کس پر ہم اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھے کوئی آپ کا نہیں ہے آپ کا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کے مدد کر سکتا ورنہ کوئی نہیں ہم جو نگاہ اٹھا کر بیٹھے ہیں ایران کے طرف ترکی کے طرف یہ اسلام کے نام پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی مدد نہیں کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار ملک کونسا پتا ہے سب سے زیادہ جزیرت العرب ہے تھوڑی کڑوی بات کر رہا ہوں جزیرت العرب ہے اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے جزیرت العرب کو دس بارہ ملک ہے سعودی عرب ہے امان ہے بہرین ہے قطر ہے یو اے ای ہے یو اے ای یونائٹیڈ عرب امیرات گلف کنٹری جن کو کبھی کبھی بول دیتے ہیں ہم لوگ جہاں لوگ پیسہ کمانے کے لئے جاتے ہیں لاکھوں کڑوڑا روپے کا مبار وہاں ہم لوگ کہاں کام کر رہے ہیں امان میں کہاں کام کر رہے ہیں قطر میں کہاں کام کر رہے ہیں دبائی میں رہتا ہو گھر میں سے بولتا ہے سینہ تان کر کے میں دبائی مطلب ویٹ فل ہو جاتا ہے سب سے زیادہ دولت اللہ نے وہاں دی کہاں جزیرت العرب میں لیکن پتہ ہے جزیرت العرب کے بادشاہ یو اے ای یونائٹیڈ عرب امیرات جہاں دبائی ہے شہر دبائی یونائٹیڈ عرب امیرات ان جزیرت العرب میں سب سے زیادہ مالدار ملک ہے یو اے ای سب سے زیادہ اس کا جو شیخ ہے محمد بن زید النہیانی صاحب پتہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آج مودی یوگی ہم پر برسہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے مسلط ہوا نہیں اللہ نے کیا ہے کیوں یو اے ای میں جو سب سے مہنگا شہر ہے آپ کے بنگال میں سب سے مہنگا شہر کونسا کلکتہ کلکتہ میں اگر آپ کو کوئی فلیٹ مل جائے کوئی فلیٹ گھر مل جائے بڑا سا فری میں مل جائے یوں ہی تو آپ کے پیر زمین میری رہیں گے آپ تو آسمان میں اڑیں گے یا رہے فری میں کلکتہ سٹی میں جگہ مل جائے تو تو یو اے ای کا سب سے مہنگا شہر ابو دابی ہے کیپٹل آف یو اے ای رازدھانی ابو دابی ابو دابی میں ستائیس اکڑ زمین ستائیس اکڑ یعنی ایک لاکھ دس ہزار اسکوائر فٹ زمین ابو دابی میں ستائیس اکڑ زمین ابو دابی میں فری میں موڈی جی کو دیا گیا کس لیے دیا گیا مسجد بنانے کے لیے نہیں مدرسہ بنانے کے لیے نہیں کالج بنانے کے لیے نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا بنا وہاں پہ مندر بنا کی نہیں بنا مندر بنانے کے لیے کیا وہ شیخ کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی ہم ستائیس اکڑ زمین دے رہے مندر بنانے کے لیے مندر بنانا بدپرستی ہے نہیں معلوم تھا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے حدیث کی خلاف مندر منکم منکرن فالیغیر بید اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے میں نے سندو ہزار انیس میں بات کی تھی تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ عبداللہ سالم آپ جھوٹ بولتے ہیں ستائیس اکڑ زمین دی گئی سندو ہزار انیس میں مجھے تبھی پتہ لگ گیا تھا لیکن ہم نے کہا وقت بتائے گا نو سو قرار روپے خرچ کر کے موڈی جی نے بڑے بڑا سا مندر بنایا ہے اور ابھی اس کی شروعات کر کے آئے اس مندر کی بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا اور ہم کہتے ہیں کہ موڈی یوگی ظالم ہیں یوگی موڈی ظالم نہیں ہم اور آپ ظالم ہیں ستائیس اکر زمین دے کر ان کی مدد کی اور بھارت میں یا نماز پڑھ رہے تو تم کو لات مار رہا تم نہیں سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم محمد بن زید النہیانی صاحب کہ اے موڈی جی ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں لیجئے لیکن بھارت میں ہمارے مسلم بھائیوں کے مسجد مت توڑیے بول سکتے تھے لیکن نہیں بولیں گے کیوں ان کو اپنی کرسی بچانا ہے جیسے یہاں موڈی جی کو بچانا ہے بسے وہاں ان کو بچانا کی دوستی رہے گی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہماری مجد بابری مجد شہید کر کے بد پرستی کی گئی مان لیا ہم نے چلو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن محمد بن زید النہیانی آپ کو کون سا پیٹ میں درد ہوا کیا ضرورت تھی دینے کہ آپ کو زمین آرے اگر آپ وہی ستائیز اکھر زمین بیچ کر آپ غزہ پٹی میں مسلمانوں کی مدد کرتے تو وہاں پر کم سے کم گھر مل جاتا کوئی مدد کرنے کے لئے نہیں گیا ادھر ستائیز اکھر زمین ستائیز عرب ڈولر کی ہوگی ایک بھی روپے دریائے نیل مصر میں ہیں غزہ پٹی میں بچے پیاسے تڑپ پر مر جا رہے ہیں دولت کم بار یو اے اے میں ہے غزہ پٹی میں ایک روپے نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کے پاس فلسطینی مسلمانوں کے پاس کون ظالم ہے یہ ظالم اسرائیل نہیں ہے ظالم ہمارے قوم کے لوگ ہیں ظالم ہمارے دانشور لوگ ہیں ظالم ہمارے پیسے مالے لوگ ساری چیزیں کہاں پیدا ہوتی جزیرت العرب میں امریکہ اسرائیل تیل کہاں سے لیتا ہے سعودی عرب سے قطر سے عمان سے بہرین سے لیتا ہے کی نہیں لیتا اگر کچھ نہیں غزہ پٹی میں صرف یہ کہ دیا جائے جو شیخ بہت پہلے انیس سو سرسٹھ کے اندر میں شاہ فیسل نے بڑا علاج کیا تا اسرائیل کا انیس سو سرسٹھ میں مسجد اقصہ پر حملہ کیا تو شاہ فیسل نے کیا کہا تھا پتا ہے اللہ ان کے مغفرت فرمائے شاہ فیسل جو شیخ تھے سعودی عرب کے انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ اے اسرائیل تم نے مسجد اقصہ پر حملہ کیا میں تم کو پیٹرول نہیں دوں گا بند کرتا ہوں تیل کی سپلائی دو دن کے اندر جنگ رک گئی تھی کیوں تیل ہی نہیں ملے گا تو ٹینک کہا سے چلائیں گے تیل ہی نہیں ملے گا تو گاری کدھر سے دوڑائیں گے پانی ڈال کر گالی دوڑا ہوگے صاف حیصل نے یہی کہا تھا کہ اے سرائیل صدر جا نہیں تو تیل نہیں دوں گا دو دن میں جنگ بند لیکن آج بھی اگر چاہتے یا یوں عرب کنٹری کے لوگ جزیرت العرب والے تو یہ جنگ رکھ سکتی تھی کی نہیں رکھ سکتی تھی لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی وہاں کے مسلمانوں کی کون ہے غزا پٹی فلسطین دس ہزار انبیاء سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل کے فلسطین میں دس ہزار نبیوں کی قبر موجود ہے دس ہزار انبیاء لیکن میرے بھائیو اس قوم کو لوٹا ہے ہمارے قوم کے ہی لوگوں نے اسی لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں چونکہ مجھے نکلنا ہے سفر میں میری ٹرین ہے سدام بھائی بیٹھے ہیں ابھی تک میں شکر گزار ہوں پورے جلسے کا عراقین جلسے کا جلسہ ہے لیکن میرے بھائیو آپ کو کوئی بچانے نہیں آنے والا ہے بس اپنا اپنا عمل صدھا کر لیجئے درست کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ کی ضرور مدد آئے گی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ برکہ سلام علیکم جزاکاللہ خیر اور فدر آئے وشش دھنوا سیسے سمائے